ناظرین آدھا ایون ڈی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین خوالی ہندوستانی تحجیب کا ایک حصہ مانی جاتی ہے ملک کا چاہے وہ کون سا بھی شہر ہو وہاں پر خوالی بڑے ہی شوق کے ساتھ سنی جاتی ہے کیا ہندو کیا مسلمان سبھی خوالی بڑے ہی شوق سے سنتے ہیں ریچور اور خوالی کا رشتہ بھی بہت پرانا ہے بچپن سے ریچور میں خوالیوں کی محفلیں ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ اس سے پہلے بھی یہاں پر خوالیوں کی محفلیں سجائی جاتی تھیں ریچور کے عوام کو خوالی سننا کافی اچھا لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ ریچور میں جب کبھی بھی ارس کا موقع ہوتا ہے تو خوالی کا اعتمام ضرور کیا جاتا ہے خصوصی طور پر بارگاہ حضرت عبدال حسینی رحمت اللہ علیہ میں ان کے ارس کے موقع پر خوالی کی محفل سجائی جات ہے جو گوشتہ کئی سالوں سے یہ محفل سجائی جا رہی ہے اس سال بھی بارگاہ حضرت سید شاہ عبدال حسینی رحمت اللہ علیہ کے ارس کے موقع پر ایک خوالی کا انتظام کیا گیا تھا ڈاکٹر ذاکر حسین چوک پر یہ خوالی کی محفل سجائی گئی تھی جس میں احسان بندہ نوازی حدرباد نے اپنے بہترین آواز میں خوالی پیش کرتے ہوئے محفل میں سما بان دیا اس محفل خوالی کے نگرانی سابقہ رکن اسمبلی اللہ سید یاسین نے کی اس موقع پر محلے کے نوجوانان خصوصی طور پر محمد صادق محمد وخار عبدالمعید وغیرہ نے مل کر سابقہ رکن اسمبلی اللہ سید یاسین کے علاوہ جارہ سنگھ اور محمد توفیق کی گلپوشی اور شالپوشی کی اس محفل میں عوام کا بڑا حجوم دیکھا گیا اور رات دیر گئے تک خوالی کی محفل چلتی رہی 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 محفل سامنا محفو محفل چلتی رہی احمد مختار رائے رائے مد 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 مختار رائے مد مختار رائے موسیقی 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 کیا ہے دیا ہو دل میں تو ہی تو ہے میں ایسا جو کی ہر من دل میں تو ہی تو ہے میں ایسا سکھی ہر من دل میں تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے میں ایسا سکھا ہی تو ہے میں ایسا سکھا کرنا کریں موسیقی 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 موسیقی